ملین اے رہو ملین اے رہو میں آپ کے ساتھ جس بندے کا تارف کرانے جا رہا ہوں جس انٹرپنر کا تارف کرانے جا رہا ہوں یہ سیٹ اپ کمپنی جو ہر روز سات سو چھے سو سات سو شرٹس بناتی ہے بیچتی ہے بناتی نہیں بناتی سے زیادہ ہے جس کی فیکٹری میں چار سو بندے کام کرتے ہیں اور ان کو ایک سال سے کم ہو گیا شروع ہوئے ہوئے میڈ ان پاکستان ٹھیک ہے یہ باہر بھی جاتی ہے چیز ایسے جاتی ہے یا سٹیفنیلی جاتی ہے ایک پیاز آلو بیچنے والے شخص کا شخص کی اولاد بٹ آٹھ دردی کا کام کر کے روزی کم آ رہے ہیں کئی ہزاروں بندوں کی روزی ان کے کام سے لگی ہوئی ہے اینڈ ام گلو شہر دس سکسیس سٹوڑی ویڈیو اس برینڈ اس کال ٹیلر ٹیگ میں نے پہنا ہوئے اب اس کی دلائی نہیں ہوئی میں ریسیو کرنے آیا تھا سکسیس سٹوڑی یہ آپ کے ہیرو ہیں آپ ان سے سیکھ سکو گے ہمیں ایسپیریشن ہوتی ہے کہ ہم نے گوچی کی پہنی ہے ہم نے تومی ہیل فگر کی پہنی ہے وہ بھی تو یار درزی تھے نا وہ بھی تو یار ان کو ڈیزائنر فیشن کا یہ وہ اگر آپ ٹائٹل دے دیتے ہیں لیکن ہے تو بیسکلی درزی آپ کو بھی یہ میں ان کی کہانی تو شیئر کرے جا رہا ہوں بٹ آپ کو بھی میں نے یہی ہوسلا آپ میں ڈالا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی سکیل ہوگا جس کو لوگ حکیر سمجھتے ہیں آپ اس سے کرونوں کما سکتے ہیں یہ ان کی ابتدا ہے this is year one year 10 میں this company will be dominating the world billion dollar company بن چکی ہوگی that is the plan but ابھی شروعات ہے تو بیچتے کیا ہے صرف shirts بناتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں custom shirts اور regular shirts جو ready made ہوتی ہیں میں نے custom پہنی ہوئی ہے میری cost آئی ہے i think it was like 1200 روپے 1200 روپے میں 1200 روپے میں custom shirt دنیا میں ایسی ایسی companies ہیں جو 200 ملین پلس ڈالرز کماتی ہیں ہر سال کماتی ہیں doing the exact same job ان کا ابھی وہاں تک پہنچا نہیں ہے but مجھے پتب trajectory وہیں جا رہی ہے rocket yard zمین سے ہی شروع ہوتا ہے okay so ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے جب اس نیت کی تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو کسی نے روکا نہیں آپ کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ تو نہیں کر سکتا یہ نہیں چلے گا جب کوئی بھی آپ کام start کرو تو یہ تو کہنے والے بہت ہوتے ہیں کہ یہ کام نہیں چلے گا اس کو اس کو اس میں فائدہ نہیں ہے اس میں بہت struggle ہوگی لیکن کام کرنے سے پتا چلتا ہے الحمدللہ میرا زاویہ تھا from a social impediment ایسی ہے کہ نہیں یہ تجھے suit نہیں کرتا ایسی ہے جب میں بینک میں job کر رہا تھا تو بینک سے جب میں نے resign دیا تو مجھے میرے دوستوں نے میری family نے بہت کہا جی آپ جو زائین نہ دیں تو خیمار جائیں گا اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے جی انشاءاللہ میں اپنا business کروں گا اور الحمدللہ میں کر رہا ہوں ابھی اور جدر میں پہلے میں خود job کر رہا تھا ابھی الحمدللہ میرے پاس 400 سے زیادہ لوگ جو jobs کر رہے ہیں اچھے نہیں کر رہے ہیں اور ہم نے بات کی تھی chain میں ہزاروں کی روزی لگی ہوئی ہے کپرا تو کسی سے لیتے ہیں ان کے suppliers ہیں ان کے رنگ کرنے والے ہیں ان کے right down to the cotton pickers ٹھیک ہے انہی کے آپ کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں we talked about عام سی چیز ہے عام سا product ہے اس کو بندہ دوسری نظر سے بھی نہیں دیکھتا اس کو ہم اکثر نظر انداز کر جاتے ہیں لیکن پاکستان بھرا ہوا ہے 90% import سے چائنا سے آتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز آپ اٹھا سکتے ہیں یہ shirt کیا ہے ہر روز ہم پہنتے ہیں سروار کمیز کیا ہم ہر روز پہنتے ہیں بٹ انہی کے brands بنتے ہیں کسی چیز کو آپ نے ہونر کو نظر انداز کرنا اور کسی product کو نظر انداز نہیں کرنا اگر کوئی بندہ یہ کھولنا چاہتا ہے can you open it from ایک ملے کی دکان سے ایسی ہے آپ اصلا میں جس کی سوچ ہے اور جس اور وہ چھوٹے سی سیٹر سے بھی start کر سکتا ہے شوار کمیز ہے ایک صرف واسکٹ بنانا شروع کر دیں اگر میں چاہوں تو مقصد ہے کہ اسی میں کو اپنی product line کو بڑھا لوں shirts تو مقصد ہے کہ ایک ایک product کے بہت ساری قسمت ہیں صرف ٹائی آپ بینک میں کس میں لے کے چلے جائیں بیس لوگ ہیں آپ کی دس پانچ ٹائی ہیں ادھر ہی سیل ہوتی ہیں اگر آپ شرٹ شروارک میز بسید ہے کہ گار میٹس میں اتنی زیادہ جو اینا پروڈیکٹ ہیں جوتے ہیں اتنی پروڈیکٹ ہیں کہ آپ ایک پروڈیکٹ پکڑ لیں تو میں نے سمجھتا کہ اس میں اگر ایک پروڈیکٹ شرٹ میں بیچ رہا ہوں اور فور انڈر لوگ اس میں جانا وہ روز ہی کمار ہیں تو اگر میں خود کے لئے اگر کوئی بندہ چھوٹا سیٹ اپ لگانا چاہتا ہے اور ایک پروڈیکٹ جیسے واسکٹ ہے اسی کو سیل کرنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھر نہیں کر سکتا ہے اور دے بے دے وہ لوگوں کو روزگار بھی دے سکتا ہے انشاءاللہ آپ نے میرا نا وہ پروگرام دیکھنا ہے کہ ایک تھارٹ پہ بیٹھا ہوا ایک بوڑی پہ بیٹھا ہوا سرک کے فٹپاد پہ بیٹھا ہوا موچی ملینئر کس طرح بان سکتا ہے وہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا میں کہا نہیں نہیں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا کیونکہ لمبا ہو جائے گا ویڈیو مزے کی ان کی بات یہ ہے کہ ان کی کوئی ریٹیل شاپ نہیں ہے یہ کسی کو ڈسٹیبیوشن بھی نہیں دیتے اب کیسے سارا کچھ بیچتے ہیں اپنی آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے مارکٹنگ کس طرح کرتے ہیں ڈیجٹل مارکٹنگ انفلنس کو بلایا جب آپ نے شروع کیا تھا سب سے پہلے دن کتنی شرس بھگی تھی پہلے دن کبھی ایک بھگی کبھی دو بھگی کبھی کچھ بھی نہیں سیل ہوئی تو مقصد سٹرگل تھی تو ایک ایک دو دو کر کے کسما ہمارے ساتھ جنڈنا شروع ہوئے ہیں آج حلم دلہ ہم یسٹڑے ہم لوگ نے سیونہنڈری ایٹھ 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 شرس میں نے یہ سوال اس لئے پوچھا تھا کیونکہ ہر بچہ سوچتا ہے کہ میں نے جیسے ہی اپنا کسی بزنس میں بھی قدم رکھا تو میرے گاک کدر ہے میرے گاک آ جانے چاہیے میں نے ثابت کرنا تھا کہ زیرو گاک سے ہر بندہ شروع ہوتا ہے ایک گاک سے شروع ہوتا ہے میں نے جب اپنا چینل کھولا تھا تو میں ہزار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے دیکھنے والے سات ہوتے تھے سات بندے مجھے ہر روز دیکھتے تھے چھ سات پھر وہ دس بارہ اکیس ہوئے آج مجھے ایک ملین یعنی دس لاکھ سے زاہد بندہ دیکھتا ہے across all social media platforms جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے پہلا قدم اٹھانا ہے آگے میں آپ کو جو شورٹس دکھا رہا ہوں ان کے جو باقی فیسلٹیز ہیں ان کے جو ان کی ریٹیل دکان بھی ہیں ابھی یہ نئے ہیں ان کے کچھ پروسیس ہیں جو ابھی شارپن ہونے ہیں ہم نے پسے پردہ باتیں کی کہ جی آپ کی سیلز میں تھوڑی یہ کمی ہے میں نے یہ شرٹ لی اس لیے لی تاکہ میں ان کو فیڈبیک دے سکوں یہ گفٹ دے رہے تھے میں نے گفٹ ایکسیپٹ نہیں کی کیونکہ اس میں پھر وہ حیانت سے ہو جاتی ہے میں جنون کہانیاں آپ کو سنا رہا ہوں پاکستان میں وہ بزنس ریولوشن آگئی ہے یہ دیکھ لو آج ان کو جانتے ہوں آج یہاں پہ ٹیگ لگاتے ہیں پیچھے لگاتے ہیں کل کوئی یہاں پہ ان کا ٹیگ لگے گا انشاءاللہ دنیا میں ایک برینڈ بنے گا that is owned by پاکستان میں نے لی وائز کی جین پہنی ہوئی ہے جین باہر مل جاتی ہے چھے سو روپے کی سارے چار سو روپے کی مل جاتی ہے this is made in پاکستان باہر میں نے اس کے چودہ ہزار روپے دی ہیں یہاں پہ میں نے اس کے ترتالیس سو روپے دی ہیں وہی چیز یہاں بھی اس لے دی ہے کیونکہ it's made in پاکستان انہی کا یہاں پہ ایک لوکل آٹلٹ تھا تو what's the place called Kareem Block Kareem Block ہاں وہاں کی جو آٹلٹ ہیں وہاں سے میں نے یہ خرید دی ہے کہنا یہ چا رہا ہوں کہ برینڈ میں ویلیو زیادہ ہوتی ہے آپ کو خود پتہ ہے we aspire کے پر میں نے جی آہ وہ کیا کہتے ہیں وہ رالف لاران پینا ہوئے یا میں نے گوچی شوچی جو بھی ہے میں نے وہ پینا ہوئے he will be that person جو ہمیں لیڈ کرے گا into these برینڈ so forth and so forth ٹھیک ہے so جسٹ یہ ہے کام پیسے میں شروع ہو سکتی ہے کسی چیز کو اپنے نظر انداز نہیں کرنا آہ عام بندہ ہے بینک میں کام کرتا تھا آلو پیاز بیچنے والے کا آہ بیٹا ہے آہ he has traveled کچھ کشمیر میں انہوں نے education کیا کچھ یہاں پہ ان کا education ہے ان کو سنگ نہیں لگے ہوئے پیچھے پاڑ نہیں لگے ہوئے کوٹی یونیورسٹی جو ہے کوٹی یونیورسٹی میں میں نے MBA کیا آلہم بلللہ اور انہوں نے بھی وہ غلطی کی MBA والی وہ MBA نے تو نہیں آپ کو بزنس سکھایا ایک چلی جانا جو ہے وہ شروع سے گھر میں بزنس کی باتیں تھی تو طبیعیہ تھی بزنس والی تھی میں بس یہ چاہ رہا کہ کل کوئی بندہ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی اس بندے نے MBA کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بزنس چلا رہا ہے that has nothing to do with it MBA اصلا میں education بھی ضروری ہے education ضروری ہے but you know میں رٹے کے حلاف ہوں اور ہمارے جس طرح کی ابھی ڈگریز ہیں ان کا تو یقین مانے جانا پرشانی ہے رٹا رہا گیا میں یونیورسٹی کا میں کہتا ہوں یونیورسٹی جاؤ لیکن اس یونیورسٹی میں جاؤ جو چھے مہینے سے زیادہ لمبی اس کی ڈگری نہ ہو جو لٹرلی اپ ٹو ڈیٹ ہو میں ہر یونیورسٹی کو بیع کرنے کے لئے تیار ہوں ہر ڈگری کو بیع کرنے کے لئے تیار ہوں جو چھے مہینے سے زیادہ نہیں چھوٹی اور پیسے ان کی اپنی مرزی فیلان میں کہتا ہوں کہ وہ زیادہ لے جاتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ ہر بندی کے لمبز اپنی مرزی سے چارج کرے گی اکسورڈ اپنی مرزی سے چارج کرے گی یہ کیا کہتے ہیں وٹلی والی یونیورسٹی اپنا چارج کرے گی وہ غرز نہیں ہے اور سیل بس 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 سال پرانا ہوگا ہماری یونیورسٹی میں بیس 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 آج آج بھی ایف ایف میں چلتی ہے اور پھر میں اس کو انڈورس نہیں کر سکتا کیا نیت تھی جواب نے بزنس شروع کیا تھا اصل میں جو گارمنٹس کا بزنس خاص روپے شرٹس کا بزنس اس میں میرا دعویٰ ہے مجھے اللہ پاک یقین بھی ہے اس میں ایک روپیہ ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں حرام کی کوئی اپرٹیونٹی نہیں ہے بینک میں جاب کرتے ہو کہتے ہیں ادھر سود ہے انشورنس کمپنیز میں جاب کرتے ہو ادھر بھی اس طرح بات نہیں ہوتی ہیں لیکن اس پروڈکٹ کو میں نے کیوں چوائز کی ہے کہ مجھے اس کے اندر کوئی پیار کرنے میں 20 لوگ شامل ہوتی بٹن لگانے والے بھی سیلری بنتی ہے ایک بندہ جو اکثر داگے کارتا ہے اس کی سیلری بنتی ہے جو کٹنی کرتا اس کی بھی سیلری بنتی ہے ماشاء اللہ ایک شرد بننے کے بعد بٹن بند کار رہا ہے اس کی بھی جو دولتا ہے دو اس کو پیار کرتا ہے اس کے علاوہ جو کارلر بناتا تو اس لئے یہ ہلا رہا ہے کیونکہ اگر اگر ایک پرڈیٹ کا ہزار رپیہ لے رہا ہوں تو وہ میرا بارہ سو رپیہ کٹنے والے کو میرا جا رہا ہے اس ہی سے پکٹ لگانے والے کو شرٹ پوری دیار کرنے والے کو بیچنے والے کو آنائن شرٹ دکھا کے جو سیل کر رہے ہوں تو میری جو اگر گورنمیٹ کے بھی سپورٹ ہو رہی ہے ٹیکس دیتے ہیں اور جی اگر پی کرتے ہیں تو ایک پروڈیکٹ کے اندر بہت سارے لوگ جو جسے کپڑا لیتے ہیں جسے داگہ لیتے ہیں جسے بٹن لیتے ہیں تو ایک آپ کا جو پیسہ بہت روٹیٹ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ پرار لیا اس کو بیچ دیا اس کی پروڈیکٹ بنانے کے بعد آپ کی جو پروفیٹ بہت سارے لوگ میں ڈوائیڈ ہو جاتی تو آپ کی کتنی کتنی جاب کی نیر تھی آپ کی میری جو میرا جو کنسیپٹ تھا میں نے سوچے تک دو زار بیس میں پانچ زار جو ایمپلائیز ٹیم میں لوگ لے کے آنے ہیں مسئلہ ہی ہے کہ ابھی تک میں بہت پیشے ہوں اور بہت زیادہ پیشے ہوں اپنے سکور انشاءاللہ میں رب سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ جب آپ انٹرنیشنل ایکس ساودی اومان اور دبائی جسے ہم بولتے ہیں تو وہاں تک یہ پہنچ چکے انہم بڑھ بٹا کے کریہ کا ان کا اراد ہے وہاں پہ جائیں گے میں نے ان کو مشورہ دیا اپنا سیور کو کمپیٹیشن دو دنیا میں ایسی سی کمپنی دیکھ ہیں جو دو سو ملین پلاس ڈالرز فی لال کمار ہیں سیرٹ بیچ کے تو وائی کھانٹ انشاءاللہ بات میں ان کی نیت یہ برینڈ الیدہ سا کھولیں گے یہ اپنی جگہ رہے گا وہ برینڈ الیدہ رہے گا اس کے الیدہ ہر شوروم میں جائے گا ہر بندہ اس پیئر کر گے جو شرٹ پہنی ہے اس میں اور سکوپز گیا ایک تو ہو گیا ہوت کا برینڈ کھول ایک ہونا جو ڈی برینڈ ہونا چلے جب اگر دبائی میں دبائی کی زیادہ دکانوں کو جانتا ہوں جو سنو وائٹ ہو گیا سپلائرز بن سکتے ہیں سکوپ بہت زیادہ بس بات ہوتی ہے کہ پہلا قدم اٹھالو شروع کر دو بریزوان میرے جو آرڈینس ہے آپ کے موہ سے کچھ سننا چاہتے کچھ حوصلہ آفزائی انٹرپنررز کی انسکل بندگی کر دیکھیں ازاد بھائی جس آپ وان ڈی جو سیل ہے وہ اٹومیٹکل اللہ پاک جنیٹ کرے جس سر مکڈالنڈ ہو گیا بس بہت سارے لوگ ہیں صرف جو ایک ہی پروڈیکٹ پہ کام کرتا ہوں تو ایک پروڈیکٹ لیلیں آپ دیکھیں کون سی پروڈیکٹ ہے جس پہ اچھا کام کر سکتے ہو اور میرا نہیں خیال پاکستان کے اندر میں بزنس میں آنا تو مجھے ہر چیز اپرجونٹیز نظر آتی مجھے بھی آتی تو مجھے اس میں اپرجونٹیز نظر آتی تو میرا نہیں خیال اپرجونٹیز کی کمی ہے اور جو لوگ جو کہتے ہیں انویسمنٹ انویسمنٹ کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ایک شرٹ کی بات کرتے تو ایک مشین اور ساتھ جو میٹیریل کا رول ہے آپ اپنی بزار میں اپنی بور لگاتے ہیں یہاں پہ بناتے ہیں بناتے ہیں آپ کا نام بڑھتا جائے گا بناتے ہیں برینڈ بن جائے گا آپ بولیں جی میں ٹراؤزر بناتا ہوں میں جی وہ ویس کورٹ بناتے ہیں یہ کام کر رہے ہیں آ رہے لی اور بہت سکسیسفوری طریقے سے کر رہے ہیں اور جو لوگ ایکچلی جو کرنا چاہتے ہیں وہ سوچتے کم ہیں وہ کر جاتے ہیں ایکزیکلی یہ شکر ان کے موز سے نکلی ہے سب سے برا جو بزنس کا جو ہوتا آئیڈیا نہیں ہوتا آئیڈیا بڑے مفت کے میرے پاس آزار ہوں میرے سے لے لو انٹرنیٹ سے مل جاتے ہیں باتیں بڑھ کے پہلا قدم بس پی مقصان پیدہ وہ نصیب کے کھیل ہیں وہ اللہ پاک نے آپ کی محنت ہے اور اس کے بعد نصیب ہیں آپ کے ڈبکی لگانے سے تیرنا آ جائے گا بس زیادہ گہر ہے پانی میں نہیں لگانا زیادہ اپنے پیسے نہیں پھینک دیں ہمیشہ سٹارٹ چھوٹے سے سٹارٹ کرنا اس کے معنی نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی اور پانچوی منزلین انہیں پلازے کا کیا نام ہے زینرپ ڈاؤر زینرپ ڈاؤر لاہور میں وہاں پہ ہیں یہاں پہ وہ جگہ جہاں پہ ان کا جب کپڑا بچ جاتا تو کسٹم شرٹ بناتے ہیں اس کی تو میں آیا تھا میں نے یہاں سے تھان نکالا اپنی مرضی سے میں نے کہا اس کے یہ یہ بنا دیں پھر ان کا یہ ان کا کول سٹر ہے جہاں پہ ان کی آن لائن اوڈرز آتے ہیں یہاں پہ پروسیس ہوتے ہیں یہ وہ لمبی لمبی گلی ہیں جہاں سے گزر کے آپ ایک یونٹ کی کو جا کے دیکھتے ہو پھر دوسرے دن یونٹ کے دیکھتے ہو یہ لازمی ہے حقیقت آپ کو دکھا رہا رہا نہیں ہے ہاتھ گندے کرنے پڑتے اگر آپ کو پیسہ کمانا یہ ڈبے جانبوچ کی نہیں یہاں پہ رکھے ہوئے this is how زندگی کرون کمانے ان میں سے گزرنا پڑتا ہے دیکھ لیں ان میں یا مال گیا یا آئے گا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور پھر یہاں پہ آئی ٹھنگ آئی ایڈنسٹریٹیو آفیس یہ مینکن بھائی پڑے ہوئے جہاں پہ ریڈی میٹ کوئی بندہ چل کے آ جاتا ہے سو یہاں پہ بھی ڈیڈوسٹری لگی ہوئی ہیں یہاں پہ بھائی بھائی سب آپ ٹوٹل کتنی بیٹھ بیٹھ ٹوٹل یعنی ورائیٹی 3,000 3,000 یہ دیکھیں غلط بہت نہیں یہ سارا غلط بات کرے سائز 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 میں مشورہ دے رہا ہوں ون ڈیش ملین اوپر بھی ہم نے بات کی تھی ون پر اتنا خلالہ مر ڈالی گا مشکل ہوتا ہے سمال نا ایسی 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 جتنی زیادہ مل جتنی زیادہ ورائیٹی گاہ کو اتنے نخرے والے ہوں گے یہ میرا مشورہ ان کی اپنی ہے میری اپنی ہے بات ہے کہ نہیں نخرا پوڑا کرتے کرتے بندہ پیسے کمانے سے رہ جاتا ہے یہ جگہ جہاں پہ یہ نا اپنی گرین سکریننگ کرتے اپنے پر شوٹنگ کرتے یہ شرطیں کچھ زمین پر بڑی ہوئی ہیں لائٹ لائٹ پاکستان زندہ باد اور پیسہ کماؤ پاکستان بچاؤ اور اول اپنے کو سوکا کرو پیسے کماؤ کے اسلام علیکم اسلام علیکم thank you very much thank you very much کے لئے